یونین بجٹ پیش ہوا پارلیمنٹ میں اور میں جینکی کے متعلق بات کروں گا ہمارے لیے تو مائز کن ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس بجٹ میں یہاں کے جو اقتصادی حالات جو بد سے بتر ہو گئے ہیں اس پہ نظر سانی کی جائے گی اور اس پہ انفیوزن کیا جائے گا مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ دکھنے کو نہیں ملا خاص کر میں بات کروں گا جو ہماری ریڈ کی ہڈی ہے ہارٹی کلچر سیکٹر اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہارٹی کلچر سیکٹر میں ہم کتنا نقصان ہوا ہمارے ہارٹی کلچرس کا ایک تو ہم دو لوگ ڈاؤن سے گزر کے نکلے پہلا تو جب دوہزار انیس میں جب آرٹیکل تیسو ستر ایبروگیٹ ہوا اور انکوششلی ایبروگیٹ ہوا اس کے بعد ایک سال تک ہمارا پریڈیوس نہیں جا پایا باہر وہ سارا سڑ گیا اس کے بعد آپ کو بھی پتا ہے کہ کووڈ کا لوگ ڈاؤن لگ گیا اور بہت نقصان ہوا اور ساتھ میں برہ باری انسیزنل سنو فال ہوئی اور بہت نقصان ہوا ہارٹی کلچرس کا ان کے لیے کوئی ایسا سپیشل پیکیج نہیں ملا اور ان فیکٹ آج تو اس ہارٹی کلچر کو ختم کرنے کے لیے جو ایرانین ایپلز یہاں پہ مارکٹ میں آ رہے ہیں اس پہ میں امید کرنا تھا کہ گورنمنٹ کچھ بولے گی کچھ ٹیکس لگائے گی جو باہر سے پروڈوس آتا ہے اس پہ ٹیکس لگتا کہ ہمارا پروڈوس یہاں پہ نکلے تو اوورال مایوس کن ہے ہمارے آٹیزنز جو بچارے اس ٹائم پہ سڑک پہ پڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کوئی پیکیج نہیں آیا خاص کر میں آپ کو بات کروں آپ نے ہی ریپورٹ کیا جو ہیسٹ انمپلائیمنٹ ریٹ پوری کنٹری میں جینڈ کے میں 22.6 پرسنٹ تھی اس کو ایڈرس کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کی گئی انفلیشن اتنی مہنگائی سے یہاں کے عام انسان گزر رہا ہے اس کو ایڈرس کرنے کے لیے کوئی ایسا پیکیج نہیں کیا گیا تو اوورال میں یہی بولوں گا کہ جینڈ کے کے لیے لوگوں کے لیے لوگوں کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے ہم کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے یہ سارا بجٹ جس سے ہم کو کچھ امید تھی کہ آخرکار گورنمنٹ آف انڈیا یہ سمجھے گی کہ کشمیری قوم اور جینڈ کے کی قوم اس ٹائم پہ جو ہے ترہ ترہ کی مشکلات سے گزر رہی ہے ان کو ایڈرس کرنے کے لیے کچھ ایسا پیکیج دیا جائے گا مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کچھ نہیں دیا گیا ہے کچھ ایسے پیسے جو ابھی 35,000 کروڑ کی بات آ رہی ہے یہ تو ایگزسٹنگ جو انفرسٹرکچر یہاں پہ بن رہا ہے ایگزسٹنگ جو کام چل رہے ہیں ان پہ پیسے لگیں گے ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے اور خاص کر جو ایک میڈل کلاس سیکٹر ہے میڈل کلاس اور لوور انکم کلاس سیکٹر کے لیے کیا دیا ہے کچھ بھی نہیں ملا ہے اس بجٹ میں یہ صرف بلند باگ دعوے ہی کر رہے ہیں جو زمینی سطح پہ جو ان کو کرنا تھا وہ سامنے نظر نہیں آ رہا ہے اور مطلب حالات بد سے بہتر ہی ہے ہمارے لوگوں کے لیے تو اس بجٹ کے نظریے سے ہمارے لوگوں کے لیے تو